ایک صحابی تھے نہیں ایمان بن عبداللہ کیونکہ عرب کے لوگ شروع سے شراب پیتے تھے حرام نہیں بعد میں حرام ہو گئے ایک دن گلتی ہو گئی شراب پی لی پھر سے بھول گئے اب کسی نے پرچہ نہیں کٹھایا مخبری نہیں کی شکایت نہیں لگائی جب نشہ اترا تو خود ہی خیال آیا یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں خود احساس تو احساس بھی نہیں نہ ہوتا دوڑے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آکے آت ماندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دے آکا پا اور روتے جا رہے ہیں حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو اس کے موں سے شراب کی بدبو آتی ہے کہ حضور آ رہی ہے ماں زیادہ پیار کرتی ہے یہ رسول پاک باپ زیادہ پیار کرتے ہیں کہ نبی پاک حضور برحمت اللہ العالمین ہے امت کے لیے لیکن جب ثابت ہو گیا نا کہ شراب پی ہے تو پھر میں معبوب نے فرمایا اب اس کی صلاح ضروری ہے حکم دیا اور جب بات کی تو جاہو جلال کے عالم میں کی روب اور دب دب فرمایا لے جاؤ باہر ستون سے باندھو کوڑے مارو حضرت ابو حرائرہ کہتے ہیں اسے کوڑے لگ رہے تھے کوڑے تو میرے نبی پاک اندر بیچینی کے عالم میں ٹیل رہے تھے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے کبھی ادھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لئے یہ کر رہے تو شراب پی کے آیا ہے تو میرے حبیب نے فرمایا تو نے غلطی کرنا دیکھا ہے احساس کرنا نہیں دیکھا خود چل کے آنا معافی مانگنا نہیں دیکھا میرے نبی پاک نے فرمایا غلطی ہوئی ہے تو میں نے سزا بھی دی ہے اور مجھے امید ہے اندہ غلطی کرے گا بھی نہیں لیکن غلطی ہو گئی تو کیا ہوا وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد و مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے ان لوگوں کو معاشرے سے کاتے نہ ان کو جہاز کہہ کے نشہی کہہ کے کاتے نہ یہ کسی ماں کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ کسی بہن کے راج دھولارے ہیں کسی بیوی کے سر کا تاج ہے کوئی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میرا باپ شام کو گھر آئے گا اوہ بھائیو ان پر میند کرو ان کے علاج کراؤ جد و جہد کرو ان کے لیے انہیں توبہ کی طرف لاؤ میرے شیخ پیرانے سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پیسر ہو گیا دوڑا ہوا آیا ہے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے چالیس سال ہو گئے شراب پیتے آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے تو کہنے لگا حضور نشعیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے کچھ زمانہ اممہ انتظار کرتی تھی اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا کون انتظار کرتا ہے سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے گا بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے فرمانے لگے نہیں رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے آجا دروازہ کھلا وہ لہوٹ آیا وہ شخص کہتا ہے جب پاہ سنی تو اللہ ہوا اکبر کہا کپڑے پھٹ گئے قدموں میں گرا وضو کیا گسل کیا مسجد آیا کہا لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے واقعی راضی ہے تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کہ یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آباز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا راب راضی ہو گیا ہے ان کو پکڑ کے لاؤ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے حضرت سیری سکتی سے حضرت سیری سکتی آپ کے مرشد دے تو گزر رہتے گلی میں ایک درخت کے نیچے راش بڑا تھا درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے راش تھا تو آپ نے کہا جنید پتا تو کار یہاں کیا ہے لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مصد آل فال بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں حضرت گئے چھڑی آت میں تھی جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو سب لوگ چلے گئے تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مو دھو ڈالا اللہ کرے ان کا کوئی مو دھونے والا یہ آ جائے اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا مو دھو ڈالے یہ تو بیچارے ابولج گئے گناہ میں کوئی آئے ان کا بازو تھامے دھو کے نہ مو تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے مو اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پر گواہ بنیں گے چلو اب مو دھویا ہے کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا اور لوگ تو گواہ ننہ بنیں گے کہ شرابی ہے اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما میری طاقت میں مو دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے تو دل دھو دیا کرتا ہے میربانی کار اس کے دل کو بھی صفائیت آ فرما دے یہ کہہ کے چلے گئے فرماتے ہیں حضرت جنید میں تاجد کا وضو کرا کے جناب سیری سکتی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو انہیں مو دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے دھو ڈالا ہے ان کے بازو تھامو اگر حکومتیں حکومتیں تخافل برستی ہیں غفلت کرتی ہیں تو امت کو باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے پر محنت کرو انہیں بچاؤ ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی ہے آخرت بھی بگڑ جائے آخرت بھی